اسلام علیکم ٹیس ونٹس آپ کو بڑا واضح دی موسیقی 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 ہمیں ساتھ ساتھ کرنے پڑھیں گے تو میں ساتھ ساتھ دیتا ہوں اور نئی چیز کے بیچ میں آگئی تو کرتے رہیں گے بی ایر ایسا کریں میں کسٹنس تین چار بتا رہا ہوں تین کرنا وہ کسٹنس رہا ریوائز رکھ لی جائے گا ریوائز کر لی جائے گا اسے انچانا سارے کونسپس رہا میجر میجر آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائیں گے تو ایک کسٹر نمبر 11 کسٹر نمبر 13 اور کسٹر نمبر 19 بی ایر ایس کے یہ تیم کسٹنس ریفریش کرنے دوبارہ اور ساتھ انیوینٹری میں تھوڑا سا پڑھا فیلال ہم نے اس کو درہ بیس منا کے دونوں ٹاپکس کا تیسٹ ساتھ دیتے ہیں تو میرے خیال ہے کل رکھ لیتے ہیں تو کل پھر آپ سے میں شیئر کروں گا کس ٹائم کلاس کے بعد کو کر دوں گا پھر ایک آدم رکھ لی جگہ آپ لو اپنی کننگی ٹائم پر دے دی جگہ ٹھیک ہے بات کلی رہا میری تو اس سے پہلے کہ آپ کو نئے کوسٹنس کی طرف جائیں نئے کوسٹنس جو ہیں وہ میں پھر ساتھ بتا ہوں گا میرا خیال جو آج پڑھا ہے آج تک پڑھا ہم نے انوینٹری کا پھلہا اس کو ذرا ریوائز کر کے ایک ٹیسٹ دے دیں پھر میں آپ کو تقریباً شاید ایک آدھ دن ٹھائر کے پھر کچھ پھر ساتھ بتاؤں گا انوینٹری کے وقت کرتے رہی گا تو انوینٹری میں بہت بہت زیادہ ایشوز نہیں ہیں لیکن اب یہ انوینٹری آپ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ساری ختم کر دیم اس کا ایک حصہ ہے وہ ذرا تھوڑا سان آہ اور طرح کا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ اگر اس کو فردہ ٹاپکس جب کر لیں گے تو انشاءاللہ دوبارہ اس پرائیں گے یہ میڈی راتیں پہلے جو کر لیے ہیں ان کو ریوائز کر لی لے گا باقی جو قسطن جب کرنے ہوں گے وہ کر لیں گے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سوال رہتے ہیں اگر یہ فر اگزمپل نہ بھی کریں تو آپ پہلے پڑھانے روائز کریں ٹھیک ہے دیشان بڑھا یہ اپنی انڈویجل اشید خود رجیار وائنڈ اپ کریں ابھی تک آپ گروپ میں ہی ایڈ نہیں ہے یہ سکتا دیکھیں مین وائزتہ کریں ایک نیا پیج نکالا ہمیں اپنی اس ڈسکیشن کو درہا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ڈیجسٹر کا ایک نیا پیج سب لوگ فل کنسنٹریشن ایک نئی ڈسکیشن سٹارٹ ہوگی بیٹا مکیر پلیز انڈویجل ایشو ہے اگر ایسے کوئی ایشو ہوتا بیٹا اگر چھوڑنی ہوتی مزمل اس طرح نہ کریں اگر یہ چھوڑنا ہوتا ہے خود بتاتا ہے یا پلیز ایسے نہ کریں جب ضرورت پڑے گی وہاں سے نئے سرے سے شروع کریں گے مائی ڈیر مزمل پلیز نہ کریں جو پیج سامنے آ گیا ہے اس کے پر ہیڈنگ رکھیں پرپٹی پرپٹی پلانٹ ہیڈا دیکھو جاں سپیسیفک گلہ ڈیر مران ہے آہ آپ کو آرہا ہے تو بس ٹھیک ہے یہ میری ہے کھڑی ہوں دیکھے تو پراپٹی پلاں ہی کے کمانٹ موسیقی 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 ہماری بیشترین مطورہ 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 ہے جب کے لئے سوال ایفار موسیقی 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 پیئیڈ سونر سونر جو بزنس میں یوز کے لیے رکھے ہوں چیزیں بنانے کے لیے یا چیزیں سپلائے کرنے کے لیے اور جن کی عقیق کرسکون ہے ایک عقیق کریے زیادہ ہو مور thân مورن مورن AGA amigos روی کامیق کرسکون ہے اور عقیق کردہ آپ عقیق کرسکتہ ہمارے جسام عقیق عقیق کرسکتہ آپ عقیق دعید 1 year 12 months جب آپ نوٹ کریں گے تو میں دوتا بتا جیے گا پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں سب لوگ بتا ہے گے پیس سب نوٹ کر لیے پیس اپنا پیس برای گا اب پیس بیٹا پلاہنٹ لکھا ہے تی لکھا ہے کنسٹریشن سے اب صرف آپ نے سننا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے جو ان ٹینک کے لیے استعمال ہوتی ہے جو آپ نے اپنے بزنس میں استعمال کیلئی رکھیں ہوں استعمال کرنے کے لیے اگر ایسٹس رکھیں ہوں پھر وہ بزنس میں استعمال کر آپ کو سکتا ہے اپنی چیزیں بنانے میں استعمال کر رہے ہوں یا چیزیں بیجنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں تو پروڈکشن منز بنانے کے لیے سپلائی منز بیجنے کے لیے اگزمپلز میں مباد میں آتا ہوں اور نمبر دو اینڈ نمبر دو پراپیٹی بلانڈ ایکممٹ دوسرین میں ترکیسٹک یہ ہوتی ہے نمبر ون کے بعد کہ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو لائف ہے وہ ایک سال سے ایک اکامٹنگ پریٹ کا مطلب اب ایک سال سے زیادہ ہے اب آئے میں انگرڈز مجھے دور ایکسپین کروں ایک منہ لفظ نہیں کہا ٹینجبل ٹینجبل اسی کے ایک ورڈ جو گیس یوز ہوتا ہے انٹینجبل کچھ ٹینجبل ایسٹس ہوتے ہیں اور کچھ انٹینجبل ایک ورڈ بھی ہوتا ہے جس ایک سیکنڈ رہی ریکھنی ہوتا ساری جس ایک منٹ ایک ورڈ ہوتا ہے ٹینجبل اور ایک ہوتا ہے پلیز میڈیر کنسیمٹیشن سنیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اگری ورڈ سنے بھی چھوڑیں ایک ورڈ ہوتا ہے ٹینجبل اور اسی کے گینسٹ ایک ورڈ ہوتا ہے انٹینجبل ٹینجبل ایسٹس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹس جو فیزیکلی نظر آ رہے ہیں فیزیکلی ایسٹس کرتے ہیں فیزیکل ایسٹس مثلا کوئی لینڈ ہے کوئی بلڈنگ ہے کوئی مشینری ہے ٹھیک ہے جو نظر آ رہے ہیں انٹینجبل ایسٹس ہوتے ہیں جو ایسٹس فیزیکلی نظر نہ آ رہے ہیں مثلاً بیسٹ ایسٹس بہت سی ایسٹس ہو سکتی ہیں لیکن بیسٹ ایسٹس ایسٹس آپ کے موبائل میں بہت سا سفٹویرز ہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ مجھے وہ سفٹویر اپنے موبائل میں سے نکال دیں تو ایسٹس آپ نکال نہیں سکتے ٹھیک ہے کیا سفٹویر ایک ایسٹ ہے یقین ہے اس کا آپ کا بینفٹ ہو رہا ہے لیکن وہ سفٹویر کہاں ہے آپ کے موبائل میں ہے تو صحیح لیکن وہ فیزیکلی نظر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح for example اگر آپ نے سمٹ wealth خریدیں تو وہ یو اسبیز میں یا سمٹ دیں سیڈیز وغیرہ میں ہوتا تھا तب اس کے اندر جو کوڑی ہوئی ہے بسکلی ہوئی ہے پھر میری بی اپنے ورٹ سناوا کبھی کبھی سنائے گڑی گوڑی کرび سنائے لفظ کبھی äg کسی بیزنس کی بہت اچھی ریپیوٹ ہے تو اسے کے بیتن کود لوگ ریپیوٹیشن بزنس بزنس کے ایک ریپیوٹیشن میں تھی عملی ہے لیکن وہ کی وجہ سے بزینس کو بینفٹ ہوتا ہے لیچو مستم فور اجیم پر ایسی بیل میں براغی رہا ہے لیکن تیب سے وہ ہے کہ لوگوں کے مائیڈ میں وہ ہے کہ اچھی چیز ہے اچھی کمپنی بغیرہ ایف سی کا برگرہ لوگ بڑے شوق سکھاتے ہیں تو وہ نام ہیں ناموں کے ایک ریپیوٹ اپنے ذہن میں ہوتی ہے وہ بھی بزنس کا ایک asset ہے لیکن وہ کوئی فیزیکل asset نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہیں لوگوں نے اپنے سٹور ہوم میں رکھی ہوئی ہیں یا فریجز میں رکھی ہوئی ہیں جس میں کون کو آگے وہ دیکھ لیتے ہیں برین نیمز ٹھیک ہے تو ریپوٹیشن بھی asset ہے لیکن یہ فیزیکل asset نظر نہ آ رہے ہوں لیکن یہ جو فیزیکل assets ہیں فیزیکل ایسٹس ہیں ابھی آپ کے فیلحال اس طرح سے سلی بس کا پارٹ نہیں ہے ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں وہ فیزیکل assets ہیں اور means to say for example ایک مشینری ہے ایک vehicle ہے بیلڈنگ ہے اگر یہ خیزیں جو میں نے چند ایک ایک اگزامپلز بولنی ہیں اگر یہ tangible assets آپ نے استعمال کے لیے رکھے ہوئے بزنس میں اور ان کی life اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو then in assets کو کہا جاتا ہے combine کر کے کٹھا کر کے property plant and equipment سب سے پہلے مجھے اپنے تینجیبر کچھ لیر ہوگے سب لوگ بتائی گے سیکنڈی مجھے بتا دیجئے گا کنسٹریٹس کریں بیٹا آسان ہے کہ اس چیز کے ضرورت ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں ضرور بتاتا فیلال اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے انٹینجیبلز کو جن سے نکال دیں we are just talking about physical assets جب کہ انٹینجیبلز کی بات کریں گے پھر بات کر لیں گا تو property plant equipment are those items جو physical assets ہیں ٹھیک ہے physical assets لیکن ان کو رکھا کیوں ہوگا اس لیے تاکہ ہم انہیں بزنس میں استعمال کریں یا تو ان سے production حاصل کریں یا goods supply کریں vehicles وغیرہ production وغیرہ ٹھیک ہے لیکن دوسری characteristic میں کیا ہوتی ہے کہ ان کی life بھی ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے for example آپ کے پاس ایک mobile ہے اگر آپ چھوٹی سے ایک example سے start کرنا ہے آپ کا جو mobile ہے یہ جو mobile ہارڈویر آپ کے ہاتھ میں ہے یا لیپ ٹاپ ہے یہ آپ آپ use کر رہے ہیں اور normally ان کی life بھی اراؤنڈ ایک سال سے تو زیادہ ہوتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو mobile ہے آپ کے لیے property plant and equipment کی item ہے اسے دن اگر آپ کے پاس for example کوئی motor car motor car ہے یا motorcycle ہے ایک سکٹر یہ بھی آپ کے tangible assets ہیں لیکن اب ہم نے ساری discussion کو اتنا businesses کے انگل سے تو اگر بزنس میں کوئی لینڈ ہے بچھوٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اب بزنس کے انگل سے فائنل کرنے طرح اگر کوئی بزنس میں لینڈ ہے بزنس کی لینڈ ہے بزنس کی مشینری ہے بزنس کی بیلڈنگ ہے بزنس کا فنیچر ہے ایک اپمنٹس ہیں کوئی motor vehicles ہیں ان ساری چیزوں کو ہم property کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ان چیزوں کو ہم نے استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور ان کی life normally ایک سال سے زیادہ تو ہوتی ہے لیکن بات اسے میں بیٹا یہ فرض کریں آپ کا آپ کا کارس کا شو روم ہے آپ کا کارس کا شو روم ہے اب جو گاڑیاں رکھی ہوئی آپ نے کیا وہ گاڑیاں آپ کی inventory کہلائیں گی یا وہ گاڑیاں property plant and equipment کہلائیں گی یہ میں نے ایک question آپ سے پوچھا ہے please بتائیں اس concern اگر آپ کا گاڑی کا شو روم ہے تو وہ گاڑیاں آپ کی property plant and equipment کی items کہلائیں گی یا وہ گاڑیاں آپ کا property plant and equipment والا asset جی میڈیئر امت دوبارہ سوچیں ڈی میڈیئر تالہ آپ بھی دوبارہ سوچیں ولی احمد بھی دوبارہ سوچیں میڈیئر ادنان انس پلیز دوبارہ سوچیں منان پلیز دوبارہ سوچیں بیٹا اگر گاڑیاں بیچنے کے لیے ہیں please میڈیئر گاڑیاں بیچنے کے لیے ہیں جن کے میں نے نام بولیں اور بھی بہت سارے ہیں لیکن اگر گاڑیاں بیچنے کے لیے ہیں لیکن اگر گاڑیاں استعمال کے لیے ہیں لیکن اگر گاڑی جو ہے تو آپ نے اس لیے رکھی بھی ہے تاکہ اس کو بیچ کے برسے کما سکیں بیچنا تو پھر اسے پروپٹی پلان اکیپ دیں گے similarly اگر فرنیچر استعمال کے لیے ہیں تو پھر تو پروپٹی پلان اکیپمنٹ ہے لیکن اگر فرنیچر بیچنا آپ کا بزنس ہے تو پھر فرنیچر اگر بچ گیا تو وہ سوک ہے وہ سوک انیویٹ کی ہے پچھنا جو ٹپک ہم بڑھ رہتے ہیں اس میں ہم کن چیزوں کی اکاونٹنگ سیکھ رہے تھے ان چیزوں کی اکاونٹنگ جن چیزوں کو آپ نے خریتا ہے تاکہ آپ انہیں بیچ سکیں اس ٹاپک میں اب ہم کیا پڑھیں گے ان چیزوں کی اکاونٹنگ جن کو آپ نے بزنس میں رکھا ہوا ہے تاکہ آپ انہیں استعمال کر سکیں اور نمبر ٹو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی لائف ایک سال سے زیادہ ہے کوئی ڈیفرنس فلیر ہو گیا ہے جن حضرات نے پروپٹی پرانڈ اکیپمنٹ وغیرہ میری کہا تھا اکیپمنٹ وغیرہ بولا تھا میں نے کچھ لوگوں کو صرف نام بولے تھے لیکن کافی سارے اور لوگ بھی تھے تو جن چیزوں کو کنفیونتی اب دور ہوگی ہیں تو چند اکس کی اکزمپلز دیکھنا لیں اکزمپلز آر لینڈ بیلڈنگ بیلڈنگ اگر یہ چیزیں ہم نے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں تو یہ آئیٹمز کین بی کالڈ آز لیکن لینڈ بیلڈنگ بیلڈ اکیپمنٹ پلانٹ اینڈ مشینری مشینری آئیٹمز کو پلانٹ بنا رہے ہیں ہمارا کارز لیکن اگر بیجنے کے لیے ہیں انوینٹری ہے ہونڈ کارز اگر استعمال کے لیے ہیں تو پروپٹی بلانٹن ایکیپمنٹ ہے فنیچر کمپیٹر ایکیپمنٹس ویہیکلز ایک سیکٹر تاروسی سنس میں یوز ہو ہے گاڑھی ہیں جو چیزیں بیچنے کے لیے گاڑھی ہوں گاڑھی ہوں دلیوری بینس ویہیکلز لیکن سیلنگ ڈپارٹمنٹس بگر ہوتے ہیں یہ بہت سی اور چیزیں بھی ہو سکتے ہیں ایک سیکٹر لیکن چند ایک باتوں سے زیادہ سٹارٹ کریں تو کبھی میں میں لفظ بول رہا ہوں گا بہت سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی لکھتے ہیں لیکن پرپرٹی پلانٹن ایکیپمنٹ پی پی ایکیپمنٹ پی پی ایکیپمنٹ بولا تو پورا ہی کریں گے لیکھتے ہو اگر کبھی ٹائم بچانا پڑا تو لیکھ لیں گے بیٹا اسامہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بک کھولیں اسو اسامہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ بک کھولیں ساری ساتھ ساتھ چلے کیوں ہوگی ہے جب ضرورت پڑی تو بتا دوں گا آگر میں نے یہ کہنا آتا ہے کہ آپ گھر سے پڑھ لیجئے گا میڈیر اسامہ نہ کریں اسے بڑھا ہے کہ چیز رام رام سمجھ آئیے نہ کریں پلیز نہ کریں اسامہ کنسیڈیٹ کریں یاد بات ہو رہی ہے جو بات ہو رہی ہے اس پر دیان دینی رہے آپ جب بات ہو رہی ہے جب بات ہو رہی ہے جب ضرورت پڑی بتا دوں گا یہ سب میں لیکھئے ہیں اور ساری میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹے سی اگزمپل بڑا کریٹ کرنی ہے آپ سے ڈیکوست ہے صرف سمجھیں پہلے اگر فور اگزمپل پیسٹ جینوری ٹونٹی ٹونٹی وڈہ تین میں نے ایک ٹائم وائن سے آپ کے سامنے بنانی ہے پہلے آپ نے سننا ہے آپ نے ایک مشینری خریدی سپوز ٹائی بلیک روپیس کی اکمٹنگ انٹری بھول ہے مشینری خریدی استعمال کیلئے فرض کریں مشینری ڈیابیٹ نہ لیکھیں مجھے بسے صرف بول دیں مجھومی کیا بھولتی ہے مشینری ڈیابیٹ اور کیش کرڈٹ فرض کریں کیش پر خریدی ہے مشینری ڈیابیٹ کیش کرڈٹ یہ مشینری اگر استعمال کیلئے خریدی ہے تو میں اسے پرچیز ڈیابیٹ کیش کرڈٹ نہیں کہہ سکتا اگر استعمال کیلئے ہے تو یہ مشینری بھائی نیم آئے گی ہاں اگر یہ مشینری بیچنا ہمارا بزنس ہوتا تو میں ورڈ یوز کرتا پرچیز ڈیابیٹ کیش کرڈٹ اگر پری آڈی چینی انیوینٹری سسٹم ہوتا اور اگر پرپیچول انیوینٹری سسٹم ہوتا مشینری بیچنا مارا بزنس ہے تو پرچیز کی جگہ پھر میں ورڈ یوز کرتا انیوینٹری ڈیابیٹ اور کیش کرڈٹ میری پوری بات ساری سمجھ آئی ہے کھل کنسنٹریشن اب یہاں سے میں کوشش کروں گا پرانی چیز ساری ریلیٹ ہو سکیں اپنا اپنا پلیز پر آئے گا سارے بیچ پر آئے گا آپ لوگوں کیا پتا کسی نے ریسپانس دی آئی نہیں اپنا اپنا دیا گرہ then my dear what I am assuming ٹھیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے what I am assuming is کہ مشین بھی خریدی گئی ہے اور فر اگزمپل ہمارا پلان ہے کہ ہم نے اسے یوز کرنا ہے therefore یہ پراپٹی بلاڈ اکیپمنٹ ہے اور اگر یہ بزنس نہیں ہے ہمارا مشین بیچنا پھر یہ ایسٹ بائی نیم ریکارڈ ہوگا فرس کریں فنیچہ خرید ہوں گا تو فنیچہ دیبٹ استعمال کریں ویہیکل خرید ہوں گا استعمال کریں ویہیکل ڈیبٹ بیلڈنگ پر چیز کریں گے سمال کریں گے this building has a sorry machinery has a useful life of five years اب یہاں ایک لفظ آ رہا ہے useful life what is the meaning of useful life یہ سب کچھ آپ لیے لکھ رہا ہوں آپ سے صرف request of hilal کہ آپ بہت سے سنیں یہ سو لائے بڑھا کہتے ہیں پیریئیٹ اور بچ ان آئیٹم آف پروپیٹی بھاری کیپنٹ اپی بیشی لکھنا ہوں پیریڈ اور بیچ ان ایٹم اپ پیریٹی بھاری کیپنٹ is expected to be used ایک ایسیڈ کے بارے میں آپ کا اندازہ ہے کہ کتنے اس سے ہی ایسیڈ یوز ہو سکتا ہے time period is called as useful life first کریں اس ڈسکیشن میں میں نے useful life five years assume کی ہے useful life کا تھوڑا سا ڈی آگیا کیا چیز ہوتی ہے useful life وہ پیریٹ جس میں ایک آئیٹم of property plant equipment is expected کہ استعمال کریں گیا that time period is called as useful life کو سمجھ آگی بات it can be three years can be ten years can be seven years can be twenty years can be two years more than one year یہ بات یہاں تک انڈیسینڈبل ہے یہ بیٹا ہوس ہے یہ فرصہ انڈوڑی تیزر سے رسپاونڈ کرتے رہا ہے یہ جو بچے نہیں ہیں جن کا نیٹ پروبلم آ رہا نہیں ان کو پھر بتاتے رہو کیونکہ اگر اگر ایک دو ہے وہ ساپ پیش میں پھر پرشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈھوڑا سا بتاتے ہیں چیک ٹھیک ہوگی اب ٹھیک ہوگی ویسے اس کا آگے اب رین دے پسامہ بیٹا کاشریف آپ کا نام سب نہیں ہے آپ کا نام صرف کاشریف ہے بیٹا مزمیل انڈمنٹری کی بات ہی اب نہیں ہو رہی ہے اب بات کس کی اور یو سو لائف کس کی ہوگی یوز کس کی ہوگی پرابیٹی بلانی گیپمنٹ کی اگر ہوتی تو یہ کی نہیں میں بتاتا ہوں تو میں نے فائی بھی اگر اگر آپ پیس آئے ہم تو میں نے فائی بھی اگر یو سو لائف اسیم کی ہے اور فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی بھی ایسٹ خریدا گیا ہے تو فل کنسیمریشن اور پریز میں ساتھ گننا ہے پہلہ سال اس ایسٹ کا کب رینڈ ہو جائے گا فرس جنوری اسیم کیا ہے پہلے سال اسیم کی deaths عود حلید سوال تڑھانی rise تی و جنوری ٹونٹی 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 ٹو ٹونٹی ٹونٹی تھو تی دیسمبر 20 23 1 2 3 4 اور لاسٹیر ہے اس کا کب کمکلیٹ ہوگا اقارنگ to this discussion 20 24 اس کے علاوہ آپ کو پھر ٹائپنگ میں ایشو آئے گا ٹائپنگ چھوڑیں صرف یہ سنو میں بتاتے رہے تھا کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ کو بات سمجھا رہی میں آگے چلتا رہا ہوں آگے بڑھیں ایک مشین ہم نے دی پانچ لاکھ کی اس کی یو سو لائف آئی بیئرز وی ایکسپیکٹنگ اس مشین کو پانچ سال استعمال کریں گے let's assume we are expecting کہ آفٹر فائی بیئرز استعمال کرنے کے بعد یہ مشین اینڈ میں پونٹی تھاؤزنڈ کی بیک جائے گی پانچ سال بعد آف خورس آپ کا اندازہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں سیل نہیں ہوگی ساری استعمال ہو جائے گی اینڈ میں اس کا کچھ نہیں بچے گا لیکن ایک possibility یہ ہے پچاس ہزار بھی ہو سکتی ہے اینڈ میں ویڈیو zero بھی ہو سکتی ہے بیس ہزار بھی ہو سکتی ہے for the sake of discussion let's assume کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ کے یہ ساری چیزیں ایکزام میں بتائی جائیں گے آپ نے خود نہیں کرنی آپ صرف کونسپ سمجھیں کہ suppose we are expecting کہ at the end of the useful life machine can be sold in the market for rupees 50,000 پانچ لاکھ کیا ہے یہ پانچ لاکھ آپ کی اس مشین کی cost ہے یہ پانچ لاکھ آپ کے پیسے جائیں گے لیکن یہ اینڈ میں 50,000 we are expecting کہ اس مشین کو بیج کے مل سکتے ہیں ضرور ہی نہیں 50 ہو پانٹی ہو بغیرہ ہو بغیرہ ہو لیکن obviously کچھ پیسے کم ضرور ہوں گے کیونکہ over a period of time اپنے مشین استعمال کر لی ہوگی بتائیں پچاس ہزار آپ نے یہ بتانا ہے پچاس ہزار میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ یہ ہمیں پیسے ملنے ہے یا ہم نے دینے ہیں یہ بتا دے ملنے ہے یا دینے ہیں بتائیں اپنے پیسے ملنے ہے یا دینے ہیں بتائیں اپنا اپنا بتائیں بتائیں نا کری بزنس آبا دے گا پھر بیٹا محید نہ کری ہم نے کوئی نہیں دینے کسی کو دوبارہ بات سنیں ایک دو ہزارت کا ایشو ہے دوبارہ سنیں پانچ لاکھ کی بیٹا ہم نے مشین خرید دی ہیں اور بیسی یہ پیسے میں شروع میں دینے ہیں لیکن 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 اس کے نفسے چاہی hole بتائیں پیچے ملنے ہوں بیٹا اپنے spoken کے لیکن کی اپنے دیں ملنے ہوں ممائنے بیٹا ہوں پیمزیں میلنے ہوں مجھے پیسے ملنے ہوں ہوں ہ amen بنائے یہ جوالização حساس مجھے اور کبھی کبھی ریجویل ویڈی کو سکرائب بیری بھی کہتے ہیں چیزیں پرانی ہوکے جب ان کی ویڈیو لیکن ریجویل ویڈیو کی دیفنیشن کیا ہے سنی اگا غور سے صرف سن رہے آپ اس وقت امار ایکسپیکٹیڈ تو بی اپنین امار ایکسپیکٹیڈ تو بی اپنین from an asset at the end of its useful life amount expected to be obtained from an asset at the end of its useful life ہو سکتا ہے نام ملنے کا چانس ہو جی سمجھا چھٹکی کہہ رہے آپ ہو سکتا ہے ریجول ویڈی زیرو what does the meaning ریجول ویڈی زیرو we are not expecting to receive anything ہو سکتا ہے کچھ ملنے کا چانس ہو اور سجی طلح جتنے نام ہوں گے بعد میں ہو جائیں گے کوئی ضرورت نہیں ہے یا نئی نام ہوگی جب ضرورت پڑے گی میں خود بتاؤں گا ایک ایک دو دو کر کے حضم کرتے جائیں یہاں سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں ایسی آرہی ہیں جو ہیل فل ہے تو ٹھیک ہیں لیکن میری ساتھ سن کے فائنل کرتے ہیں ساڑی کو کم ہو یا زیادہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن نارمل سیچویشن کیا ہوگی پانچ سن استعمال کرنے کے بعد یقین ان چیزوں کی ویلیو اور پرانی چیزوں کی ویلیو نئی چیزیں کم ہونے کا جان زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ ہے کم ہے ایکس کو رہنے پہ 50,000 امیزیمی ڈیوپنی 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 اب میں نے دو بڑڈ ڈیوپنی 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 کو لگ رہا ہے کہ اینڈ میں بے پیس سے مل بھی سکتے ہیں بچ کے تو اسے ریجل ویلیو کرتے ہیں کہ یہاں تک میرا آخری بس ایک سوال کا پہلے جواب دیجئے گا بعد میں آپ نوٹ کرنا ہوں یہاں تک میں ایک آخری قوصر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پہلے پوچھنا درہا سن کے فائنل کریں اب پانچ لاکھ کا ہم نے ایسٹ لیا ہے شروع میں اور یہ ایسپیکٹڈ ہے کہ پانچ سال بعد اپنی لائف کے انڈ میں یہ ایسٹ 50,000 کا رہ جائے گا تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پیریڈ ڈا فائی بیئرز ہمارا یہ ایسٹ 450,000 سے کم ہو جائے گا یہ ایسٹ 9 میں اپنے آنسر دینا بس میں نے کیا کہ کاؤسٹ میں سے کاؤسٹ میں سے فائیب لیک میں سے 50,000 لیس کر کے بولا ہے اچھا بھلا جو آج ایسٹ پانچ لاکھ کا ہے پانچ سال بعد اگر پچاس ہزار کا رہ جائے گا تو کیا بھی ایکسپیکٹنگ کہ ہم پانچ سالوں میں اس ایسٹ کو فور لیک ففٹی تاؤزن کنزیوم کر لیں گے اس اماؤنٹ کو یہ جو میں نے کل کر ہے کومٹنگی کر Blockchain میں کہتے ہیں کھنٹ منڈے ہیں میں نے سوال نہیں کیا اس اماؤنٹ کو کانچ ملنگک میں کہتے ہیں ڈی đị Goo دی پریجییئیشن議 ڈی پریجییئیشن کبھی miejد کروں گا ہی ہے جس ڈیپری شیب ہمارک کا فرمولا یہاں سے تو فائنل رب وہ ہے مائنس ریزیل ویلیو کسی کہتے ہیں جس اماؤنٹ میں آپ نے پرپٹی پلانٹ ایکپمنٹ کی آئیٹم کو پچیس کیا ہو ریزیل ویلیو کسی کہتے ہیں وہ اماؤنٹ جو ایڈ 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 ایسی لائیف آپ کو ملنے کا چانس ہو تو پانچ لاکھ ایڈ 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 بائے بیزنیس اور وہاں یوسن لائیف بہت ساری باتیں ایک جگہ پہ کٹھی سمجھا سکوں اس لئے میں چاہتا ہوں تو پہلے آپ نوٹ نہ کرنے کو کوشش کریں پہلے صرف سمجھ لیں مینس ملتے ہیں ملتے ہیں باقی سب بھی ایسا باقی سب بھی ایسا اب لوگ آپ نے اسٹا کریں بیٹا درہا کھلا 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 مطلب اپنے پیج کی ویرث کو یوز کرے گا پیج کی ویرث کو یوز کر کے یہ سب کچھ یہاں اسی ترتیب سے نوٹ کریں پوری تھوڑا ساپ کو یہ دیٹس کے انگل سے فردر سمجھانا ہے میرے اپنے زیادہ سپیس ہو کھلا کھلا ہو میکسیمم پیج یوز کریں اور جس میں نے اپنے اپنے لیچے دیکھا ہے ایسے ہی آپ بھی بنائیں میں دو میریٹ ویٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے مجھے نوٹ کر کے بتا رہا ہوں اگر 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 آپ نے ویڈیوز کی میں نے بھی مجھے بھی پتہ ہی نہیں میرے میں نے آپ سے ویڈ سنا نا کرے ہارے ایس ہاریس محمود ویٹ کرے پریز ابھی آر یہ ساری بات نہیں لیز آگے نہیں یہاں تک رکھ جائیں سب کچھ آ رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کا پتہ نہیں ہے الحمدلہ سب کچھ پتہ ہے صرف نئی چیزیں بتا رہا ہوں نئی چیزیں ایڈ کر کے پرانی ڈسکس کروں گا جب آپ لوگ لیکھ لیں گے مجھے این کا میسیج کرتے جائیں گے ایک نیک ملی پیٹا رحمان جب کہنا ہوگا تو کہہ لیں گے مرحبت ہے مرحبت ہے سب کچھ کہنا ہم نے یہ آپ کے گئر نہیں سب کچھ ہے صرف گوڑڑس ان ٹرانسل نہیں کال رہا بس ایسیٹ سوال ڈسکی ریکواریٹ میں رہنے گے وہ تو کرنے چاہیے ہیں دو او اس فرص رف ہوں پانٹ نہیں کال رہا سب لوگ لکھ کے بتائیں گے تو بیٹا مجھے فائنلی پتا چلے گا چند لوگوں نے لکھنی ہے لیکن سب لوگ بتائیں ہسٹوریکلی سجی یہ ٹپک پڑھاتے ہوئے ڈپریسیشن کا یہ جو پروپٹی بان ایکپمنٹ ڈپریشیبل اماؤنڈ یہ تو باتیں ہیں ہسٹوریکلی میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر یہ ٹپک بچے صحیح طرح پڑھ لیں تو بہت اکاونٹنگ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو کام ذرا تھوڑا سیریس ہے آپ لوگوں سے ڈیلی بیسس پہ کنسنٹریشن ریکوارڈ ہوا کرے گی ساتھ ساتھ آگے بڑھنا آپ نے ساتھ ساتھ روائز نہ کی ہو بلس اگین وی نیڈ کنسنٹریشن ڈیلی بیسس کشیف صاحب یہ آپ کو ملا اس کو چھوڑ دیں اور سارا ایکسٹا ڈھونڈ کے پڑھنے ہی کوشش کریں اگر کوئی بیڑا بلکھ رہا ہے تو محمد شیف پلیز بتا دیں آپ نے لکھیں تی سپیڈ اپ یہ بہت سو جارہا ہوں یس پلیز ایک منٹ اور پلیز وائن اپ کریں ملکہ میں بہترانی ہم پارکس میں جو درخت لگیں ان کی بات نہیں کر رہے plant doesn't means that plant and machine machine is delivered ڈی مردیر اب بس چھوڑ دے اگر کوئی لکھنے والا بات میں لکھی گا پر فردر فوکس کریں آج لاکھ کی مشین ہے شروع میں کیا یہ اچانک کیا یہ پانچ لاکھ کی مشین پانچ لاکھ کی ہی رہے گی اور اچانک آخری دن جا کے پچاسزار روپے کی ہو جائے گی یا گریجولی کم ہوتی 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 پانچ سال بار پچاس کی رہے گی اچانک پانچ میں سال کے آخری دن جا کے پچاسزار گریجولی یا گریجولی آہستہ 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 ڈگریز ہوتے ہوتے کم ہو جائے گی اگر مجھے یہ پتا چل گیا ہے اس ڈیٹا سے سب یہ پتا چل گیا ہے کہ 450,000 روپیز نے کمزیوم ہونا ہے پانچ سالوں میں تو کلپریٹر پہ اگر ہم 450,000 ڈکھیں اور پانچ سال لائف ہے ڈیوائٹ بار فائیو کریں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر سال 90,000 نائنٹی تھاؤزند نائنٹی تھاؤزند نائنٹی تھاؤزند کم ہوتے ہوتے پانچ سال میں نائنٹی 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 تھاؤزند کم ہوتے 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 یہ مشین پانچ لاکھ والی ایٹی میٹی پچاس ہزار کی رہ جائے گی کیلئے ہم آئیڈیا ہے نائنٹی آئے کیسے ڈیپری شیبل اماؤنٹ ڈیوائیڈر بائی ڈیوائیڈی لائیف ایس ایکوال تو نائنٹی تھاؤزن پر این ام پر این ام اوکی سر یہ ٹینشن نائے لیجیے گا کہ کہاں لکھیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ ادھر ادھر بھی لکھ رہیں گے بات کی بات ہے نہیں بھی لکھا تو خیر ایسا ہم ہی نہیں کوشش کریں دن صحیح ہوا یہ کہ چار لاکھ پچاس ہزار پانچ سالوں کی امانٹ کنزیم کی ہم نے اسی دیوائیڈ پر فائد کر کے ایئر وائز فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ ہمارا ایسیڈ کتنے 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 روٹے سے ہر سال کم ہونا ہے مطلب کلپلیٹر اگر کم ہونا ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک سال بار چار لاکھ بات سمجھا رہی کلپلیٹر ہی اس کے لئے پھر نائنٹی تھاؤزن کم ہو کے ڈی ٹوانٹی رہ جائے گا پھر نائنٹی تھاؤزن کم کر کے پھر نائنٹی تھاؤزن کم کر کے پھر نائنٹی تھاؤزن کم ہو کے چوچے سال میں چار سالوں بعد وان فٹی رہ رہے گا اور فائنی ٹھائنٹی تھاؤزن اور کم ہو کے فائنی ٹھائنٹی تھاؤزن رہ جائے گا یہ میری ورکنگ سب کو سمجھائیے جیسے ہیں کہ میں یہاں رکنگ کر دیئے ڈی ٹھیک ہے تینکیو اب آخری چیز سنے صحیح حضر کرنا ہے یہ جس پور فیفٹی ہے ڈی ٹھائزن یہ ہے ڈی پریشیہ بل اماؤنٹ لیکن ڈی پریشیہ بل اماؤنٹ موسیقی ڈی پریشیہنceksin میں کتنا کم ہوگا مطلب ہے تو توٹل یوں سلائیب میں کتنا کم ہوگا اگر توٹل یوں سلائیب میں کتنا کم ہوگا وہ پتا چل جائے اگر اس کا دیوائیب کر دیا جائے تو جو یہ رائز وگار آتی ہے اس کو کہتے ہیں توٹل یوں سلائیب میں کتنا کم ہوگا پردی میں یا اصلا لینگویج میں اس کو کہہ سکتے ہیں ایسٹ کی میری میں کمی سالانہ کمی دے آرکت پریکیشن ہے یہاں ryksion ہے تو ریدن ریدن ہے کہ ایسرا الگلی شمع مارد ہے سوچوں سی دوٹیشن کھنم ہے گا ہمارد ہے جائے مرتب بہت ٹوٹیشن کا مطلب ہونا ہے محکر گا ہمارد اوچین کا مطلب فکر گیاں اے لوگ اشن آف تیب ریشی بل آم 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 of depreciable amount of an asset over its over its user life allocation simply means allocation allocation of depreciable amount of an asset over its user life depreciable amount useful life divide so year wise depreciation 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 total asset value depreciable amount about some idea you 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 know thank you depreciation depreciable amount آہستہ آہستہ ڈیوکیشن ہے ڈیوکیشن مجھے مگر کے ڈیوکیشن ڈیوکیشن اگر یہ دولہ بات ہوتی تو میں خود بتا دیتا ہوں اگر آپ کے سامنے کبھی کوئی لفظ بولے دیپریسیشن اگر آپ نے صرف ایک چھوٹی چیز بتائید رہا ہے یہاں جو بھی بات رہی ہے کیا ڈیپریسیشن کوئی انکم ہے کوئی ایکسپنس ہے کوئی ایسیٹ ہے کوئی لیابلیٹی کیا سمجھ آتا ہوں ڈیپریسیشن کیا چیز ہے بلکل ٹھیک ہے رہا ہوں ایک ایکسپنس کی بات ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے ڈیپریسیشن سے ڈیپریسیشن کے ایکسپنس کے بڑھنے سے ایسٹ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے ڈیپریسیشن ایکسپنس کے بڑھنے سے ایسٹ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے ڈی ٹھیک ہے شاپ سیکھا رہا ہے ڈیپریسیشن سکتا ہوا ہے ڈیوڈ ڈیوڈOLLföڈ ڈیوڈوڈ رہا ہے so on to 30 140 and finally 50 but depreciation is simply an expense it is an expense it is an expense it is an expense اور ایسای ساتھ ایسای دیواری بیٹری سیٹن ایک سینس ڈیابیٹ کنٹی تھے نا ایک سب سے پڑھ کے دائر اور اس ایک سینس کے بھرنے سے کیا ہونا ہے میٹے بلال نہ کر کیش کریٹ نہیں ہونا کیا سے کلا گیا ہے بلان اور مشین دی کردے کیا بڑھ کے کیا بڑھ رہا ہے ایکسپنس بڑھ کے اسٹی کام ہو رہا ہے ایسے کام ہو کے ایکسپنس میں کنورٹ ہو رہا ہے ایسے کام بھی انتری اور یہ انتری پر کب تک رپیٹ ہوتی جائے گی مہرے جب تک ایسے پورا ڈیپریشیٹ نہ ہو جائے مینز 2020 میں 21 میں 22 میں 23 میں 24 میں یہ ایسے ڈیپریشیشن کی اگنس کریڈٹ ہوتا چلا جائے گا یہ ٹھیک ہے ہمزہ ہے نسان ٹھیک ہے کیا ہے ایسے کنفیرن میں ڈی آگے نہیں یہاں تک آپ نے کچھ نہیں کرنا اگر میں نے بتائے گا بیٹا پوچھیں گے اس میں درنے کو لیے بات کیا ہے بیٹا پوچھیں یہ Emily بیٹا پوچھیں گے جب بیٹا جڑی ہوگی وہ اب اب کمимся ہیں آپ نے فعلیمت میں مجند کریں گے کیلان اس کے ل bande خرضی بھی کچھ ہر چیز میں قیر Wijس اور Singers آپ کو hopeful سکر نقاس پر ty tomar اگر فنیچر اپنیچر کریٹ ہو جائے گئے ہیں تو مشینی کیسے ٹھنی اس کے بعد ایک ہیڈنگ دیکھیں میرا خلال آپ کے بعد تقریب میں آپ ٹھیک سمجھ آگی نکلوں کو جہاں تک میں چاہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے میری بیٹھین that is heation methods of calculating depreciation is Mira heading ka mini yearog methods of ایلوکیٹنگ ڈیپری شیبل اماؤنٹ باہر دا یوسفل آئیف آفن ایسٹ بات یہ نہیں ہے کہ یہ ٹاپک بہت مشکل ہے بات یہ ہے کہ یہ ٹاپک تھوڑا سے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہے اس میں سوچنا زیادہ پڑے گا ساتھ ساتھ بات میں درہ ڈی ٹریک ہوئے بغیر وہیں جہاں بات ہو رہی وہیں رہ کے سمجھنا پڑے گا میں نے ابھی تھوڑا دیکنی سیشن کو ڈفائن کیا تھا تو میٹھر اپ کلکریڈنگ ڈیپری شیشن مینز ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیپری شیبل اماؤنڈ کو ایسٹ کی یوسرل لائپ پہ لکریٹ کرنے کے کچھ طریقے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ایک آسان سا طریقہ تو شاید ہم نے ڈسکس کر بھی لیا ہے ویڈاؤٹ نیمی لیٹ لیکن ڈیفرنٹ بزنسز میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے ایسٹس پہ ڈیفرنٹ طریقے ڈاگ کیا جاتے ہیں ڈیپری شیشن کی اماؤنڈ کلکریٹ کرنے کے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیفرنٹ ایسٹس ڈیفرنٹ طریقے سے بینیفٹس دیتے ہیں کچھ ایسٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال ایکول بینیفٹس دیں گے تو دیر فور پھر ان کی ڈیپری شیشن اماؤنڈ بھی سیم ہوگی لیکن کچھ ایسٹس ایسے ہوتے ہیں مشینیں خاص طور پر ویہیکلز خاص طور پر جو شروع کے سالوں میں زیادہ بینیفٹس دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے تو پھر ان سے ریلیٹڈ بینیفٹس بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب وہ کس کانٹیکس میں کون سا میتھرڈ یوز ہوگا وہ بات کی بات ہے پھلحال ہم کچھ میتھرڈز ڈسکس کریں گے جو ایکزیمینر آپ سے پوچھ سکتا ہے پہلے ہم نے ان میتھرڈز کو سمجھنا ہے پھر وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بھی ڈسکس ہو جائے گا اور الگا بھی ڈسکس ہوگا کہ کون سا میتھرڈ کا بھی یوز ہوتا ہے یہاں تک میں تھوڑی سی اپ سے باتیں کی ہیں ان کو فردہ جیسے میں سیٹ کرنے کے لیے ایک منز اپنی اوریجنال ایکزیمپل پر واپس آئیں میں نے اس وقت کیا کیا تھا ڈیپریشیبل اماؤنڈ کو اور لائکوٹی تھاؤزن کو ڈیوائیڈ بائی فائیو کر کے نائنٹی تھاؤزن کی ڈیپریشیشن کلکلیٹ کر لی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو نائنٹی تھاؤزن کلکلیٹ ہوا تھا یہی کلکلیٹ نہیں کہ آپ دیفرنٹ تریقے ہیں مطلب یہ نائنٹی تھاؤزن نہیں یہ اماؤنٹس کلکلیٹ کرنے مطلب میں اس بات کا سمجھنے کے لیے ایکزیمپل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلا میتھرڈ لکھیں سٹریٹ لائن ماتھر سٹریٹ لائن ماتھر سٹریٹ لائن ماتھر سے اگر آپ نے اینوار دیپریشیشن کلکلیٹ کرنی ہے سالانہ دیپریشیشن کلکلیٹ کرنی ہے سپسیمپل سے فارمولا ہے کاؤسٹ کسی کہتے ہیں جیس پیسل خریدہ ہو مائس آر بی مینگس ریجیل ویلیو ایبیویشن بنا رہا ہوں ایچہ نہیں ابھی پورا لکھتا ہوں ریجیل ویلیو کسی کہتے ہیں اماؤنٹ ایکسپیکٹڈ کو بھی اپٹینڈ ایڈ دا اینڈ اپ دیو سلائیف ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈڈ بائی ڈیویشن لائیف ڈیویشن لائیف کے تکہتے ہیں پیر اوگر ویچ ایسٹ ایکسپیکٹڈ تو بی یوز تو پلیز اگر آپ سٹیٹ لائنگ میتھڈ سے ورکیگن کریں گے اگزیم لگے گا سٹیٹ لائنگ میتھڈ سے ورکیگن کریں ہم کیا کریں گے سالانہ دیپریسیشن کیسے نکال لیں گے ہم کانس لیں گے ہم ریجیل ویلیو سنوارا 1,050,085 80 000 ورین icon 40 000 وارسید ورن وادیس ورن نموکر دیوارد با فوریرز سرین میں ترغیر ہے تو انجاز میتھر دکھے انجاز میتھر دکھیں انجاز میتھر ڈیسی موضی انجاز میتھر دکھائیں انجاز موضی انجاز اس اینجاز موضی اس ایسید انجاز مطاق رانس ہمیں ہمیں پہلے سال بھی اسے ٹوانٹی تھاؤنڈ اپنی شیٹ ہوگا دوسرے سال بھی ٹونٹی تھاؤزن تیسے سال بھی ٹونٹی تھاؤزن سال بھی ٹونٹی تھاؤزن سٹیلائن میتھڈ میں ہر سال اینوال دی پریشیشن ہوتی ہے ہر سال کی جو اینوال دی پریشن وہ سیم رہی سال بھی ٹونٹی تھاؤزن سال بھی ٹوانٹی تھاؤزن ڈیپریشی بل اماؤنٹ سال بھی اس کے لئے چار سے ڈیوائیڈ کیا تو جو ایلوکیٹڈ اماؤنٹ آئی ڈیر وائز دیپریسی ایشن ڈیر وائز اماؤنٹ سیم رہے گی اگر ہم نے ایک دنی کی انکہ اگر سالانہ آگیا تو دیوائی با 365 کر کے ایک دن کی بنا لائے گی واجب 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 پلیز یہاں کم آن اگر ایک اور لیکھیں اس کے بعد ابھی سٹیلائنگ میتھڈ جاری ہے ان ایدر بھی یہ ہوتا ہے پہلے سننے گا اسان سی بات ہے ایک ٹکا یہ ہے کہ فارمولے کی بیس پہ سٹیلائنگ میتھڈ کی ورکنگ کرنا ان ایدر وی ہوتا ہے کہ رہا دن ڈیپریسیشن فارمولا آپ ڈیپریسیشن کا ایک ریٹ نکال لیں ریٹ کا فارمولا پناہ لیں ریٹ اپنی سیشن پرسن ڈیس ورکنگ کرنا ہے ہمیں دلاؤ تریقے اس لی پتا ہونے چاہیے کہ کسی بھی طریقے سکتا ہے تو ریٹ اپنی سیشن اگر نکالنا ہوں سکر لائن میتھڈ میں تو اس کا بلکل ایک اسان سا فارمولا ون ڈیبائیڈ بائی ایسو لائیف اور دین ملٹی پر بائی 100 اگر کارڈی دیٹا جو میرے پر یوز کیا تھا 1 ڈیوائیڈ بائی 4 انٹو ہنڈرڈ انٹو ہنڈرڈ کرنے سے پھر آنسٹ پرسنٹیج میں کنورٹ دے گا ڈیس ٹوانٹی پرسنٹ پر اینم لکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے بڑا دیکھیں پھر اس ریٹ کو یوز کیسے کرنا وہ میں میں بتاتا ہوں تو انٹو ہنڈر ویس کے رادہ دن فارمولا یوز کیا جائے اگر ریٹ نکالنا ہے تو فارمولا کیا ذہن میں آنا چاہیے ون ڈیوائیڈ بائی ڈیسو لائیف اور انٹو ہنڈرڈ کر کے آنسٹ پسنٹیج میں آ جائے گا اگر ریٹ نکال کے ورکنگ ہو رہی ہو تو دین آپ کیا کریں گے اب چار سال اگر ہیں پہلا سال انڈ ہو گیا اچھا ڈیٹا میں یہی بڑا یوز کروں گا اب نے ذرا زیم رکھنا جو میں نے پہلے فیگرز عزیم کی انڈ آف پسٹیر پہلا سال گزر گیا اگر ریٹ کی بیس پر اپریسیشن نکال نہیں ہو تو سٹیٹ لائن میتھڈ پلیز کیا کرنا ہے کسٹ اٹھائیں ریزو ویلی مائنس کریں ان ایدر ورڈز ڈیپریشیبل اماؤنٹ بنا لیں اور ریلیکس ہو کے پھر اپنے ریٹ یوز کرنے سال کریں وہی ٹونٹی تاؤزر آنسر آ جائے گا سمجھا رہا ہے سمجھا رہا ہے کسٹ لیں ریزو ویلی مائنس کر دیں ریٹ سے ملٹیپلا کر دیں تو وہی ٹونٹی تاؤزر میلس ڈیپریشیشن کی اماؤنٹ نکالنے کے لیے سٹیٹ لائن میتھڈ میں دو طریقے ہیں فارمولا یوز کر لیں یا ریٹ ہم کیا کیا کریں گے وہ جب پسنس جسکس کریں گے تو کبھی 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 فارمولا نہیں اپلائے ہو سکا کرے گا ایکزامر ریٹ دے دے گا تو پھر ہمیں ریٹ کو بھی یوز کرنا آنا چاہیے تو دونوں طریقے ہیں آنسر وہی ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یا فارمولا یوز ہو سکتا ہے اگر نہیں پتا ہے فارمولا یوز کیا کریں گے لیکن اگر پتا ہے تو پھرف ریٹ کی بیس پر بھی ورکنگ ہو سکتی ہے انڈ اف سیکنڈیئر سیکنڈیئر میں بھی کاؤسٹ مائنس ملٹی پڑھ باریٹ ایز ایز ہوگا ایٹ مینز ہر سال جتنے بھی سال ایسٹ کی اگر سٹریٹ لائن میتھڈ سے ورکنگ کریں آپ تو جو ریٹ آ گیا ہے ہر سال وہ دیپری شیبل اماؤنٹ سے ملٹی پڑھ کر کے بگر آتی چلی جائے گی ان ادر ورڈز ہر ڈیر میں بھی یہی کام ہوگا اور فورتھ یر میں بھی یہی کام ہوگا اور یہ لائف انشاءاللہ ہمارے ایسٹ کی پھر انڈ ہو جائے گی سٹریٹ لائن میتھڈ میں اینور ڈیپریسیشن سیم ہے وہ پھر بات کی باتیں اگر آپ نے پورا سال یوز نہ کیا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر بات کی ڈسکیشن یہ یہاں تک ایڈی لکھنے کوئی کنفیئن اگر ہے تو بتا دیں لکھ کے ذرا مجھے بتا دیں فائنی نوٹ کر دی بی بڑا گر گیون ہوگا تو آپ کریں گے اور اگر وہ گیون نہ ہوگا تو بھی سوچ لیں گے انشاءاللہ ڈیٹا ہو اچھنیو ڈیٹاو نمبر ٹو ہو جائے گا ساکیب آپ کی خواہش ہے کہ میں دپریسیشن اگلے دو میرٹ میں فتم کر دوں لیکن بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ مرام رام سے پڑھیں آپ کی خواہش ہے کہ جلدی ختم میں بکھے بند کریں اور دو میرٹ بعد آگی خولی گا دپریسی ختم ہو چکی ریڈیسنگ بیلس میٹھڈ سیکھنڈ لیکن ریڈیسنگ بیلس میٹھڈ ڈیمینیشنگ بیلس میٹھڈ ریڈیسنگ بیلس میٹھڈ میں ہمیشہ ایک ریڈ چاہیے ہو ڈیمینیشنگ بیلس میٹھڈ میں ہمیشہ ایک ریڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اس ریڈ کی بیس پہ پھر ڈیپریسیشن آتی ہے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میٹھڈ ہیں کیا اپلائیڈ کیسے ہو رہے ہیں وہ پھر بات کی انشاءالہ بات رہ جائے گی کہ وہ اپلائیڈ کہاں تھا ہوں نے کن ایسٹ پہ کون سا اپلائیڈ ہو رہا ہے تو یہ ابھی اس وقت دینا ہے لہیگا کہ یہ کیوں ہے بہت سے ایسٹ پہ ضرورت پڑتی ہے پھلال آپ کو فوکس ہونا چاہیے کہ یہ میٹھڈ بنیا کیسے ہوئے اور اس کی بیس پہ ورکی ہوتی کیسے تو ریڈیسی مرس میٹھڈ سے گر برکنگ کروانی ہو examiner نے تو ہمیشہ ریڈ چاہیے ہوتا ہے سنٹائمز examiner ریڈ دے دیتا ہے لیکن اگر وہ ریڈ نہ دے تو پھر ہمیں ریڈ کرنا پڑے گا ریڈ کا فارمولا ہے 1-10 اور پھر 8 ہے ریڈیل ویلیو دیمائیڈ باک بہت پاسٹ ہے اب یہ یوز کیسے ہونا ہے وہ بھی میں فگرس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اور پھر یہ انسر پرسنڈے میں لانے کے لیے انٹو ہنڈر بھی کرنا پڑتا ہے ڈیٹا بی پھر وہی یوز کر رہا ہوں جو اوپر یوز کیا تھا فر ایکسیم پل کار سی والے ریڈیل ویلیو تھی ٹونٹی تھاؤاؤزانڈ اور یوزفل لائف آفوریٹس اب یہ جو میں نے ورڈز لکھیں ان میں این میں کیا ہے n means a number of years of useful life آر ویڈیو میں نے لکھ دیا ہے ایک دفع دور لکھتے تھا ہوں دوبارہ ریسیل ویڈیو کو کہہ رہا ہوں ریسیل ویڈیو میں نے اس میتھڈ میں ہمیشہ ریٹ چاہیے اگر وہ ویڈیبل نہیں ہوگا فارمولا ایک دہاں ایسی دیکھ کے بولیں 1 minus n under root ریسیل ویڈیو دیوائیڈ گا پاس کی بیس پینچانا کلپل ہو جائے گا کیسے اسے یوز ہونا ہے آپ کے پاس پلیز سوگت کلپلیٹر آبیٹر آبیٹر ہے اس پر بیسا یوز کرنا ہے میلے میلے فگرس پٹ کٹ دے گا 1 minus اب n کتنا ہے قائدنگ ترمائی دسلیٹر 4 years then اس کے باپ ریسیل ویڈیو 20,000 میں ریسیم کی ہے اور ڈیوائیڈل آئے مان لے اور فائنلی اس کو پر ملٹی پڑھائے 100 کریں گے سب سے پہلے یہ مجھے بتا دیں یہاں تک کہ جو میں نے کام کیا ہے آپ سے یہ نہیں کہہ رہا انسا میں آپ کے ساتھ خود ڈسکس کرتا ہوں یہاں تک جو میں نے آپ کو فارمولا ایک خواہ کے فیرس پریس کی ہیں یہ کو سمجھ آگی بٹا کاشے پلیز ایسا نگر تری میر بانی ہے اگر یہی آنسا نکالنا تو رہنے آپ یہاں تک نوٹ کر لیں آپ یہاں تک نوٹ کر لوں آپ لوگ دی جائے تک نوٹ کر لیں میں پھر ابھی اپنے ساتھ سال کرواتا ہوں اور آپ لوگ کے لئے نئی چیز ہے نئی چیزیں ہیں بلکہ کہنا چاہیے تو میرے ساتھ سال کیجئے گا میں بھی بتاتا ہوں یہ سال ہونا کیسے لیکھ کے لئے بتاتے رہے جب آپ فارمولے تک آ جائے گے آپ لوگ دے اب کے نام ٹرو کیملے پر کیمرا Shopify کیمرے میں نظر آ رہا ہوں کیمرے میں میں نظر آ رہا ہوں سب سب کو یہ بیٹا میں نے اسی پوچھا ہے کہ اگر میں نظر آ رہا ہوں تو میرے پوری امید ہے کہ میرا کم کلکلیکئیٹر نظر آ رہا ہوگا میرا کلکلیکیٹر نظر آ رہا ہوں آپ لوگ کے پاس ایسا ہی کم کلکلیکئیٹر SECON آپ کے پاس بھی تقریباً یہی والا کلکولیٹر ہے تو بیٹا ایسی کلکولیٹر کو اگر کسی کے پاس کوئی اور کلکولیٹر ہے اس کی بھی میں کوشش کروں گا بیٹا میں نے بھی دکھایا تو بیٹا بٹس گوئنگ آنی ہے اس کو میرے ساتھ سال کریں جن کے پاس جو کلکولیٹر ہے دھونڈ دیگا میں ٹرائی کرتا ہوں میکسیم لوگوں کو پڑا چل جائے گا بانا مائنس مائنس کا سائن دبائیں اب فور لکھیں جب بڑا فور لکھ لیں گے تو اب آپ کے پاس میچارٹی کے پاس میرا خیال ہے تو کوئی اوپر والے جو وہ بلیک کلر کے اوپر آپ کے پاس آئیکنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ انڈیجنز کے اوپر جو ہیں اوپر جائیں گے تو اس میں کوئی فرسٹ یا ہائیڈ لاسٹ کہنے نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو ایک سنٹر میں تقریباً ایک آئیکن ملے گا اس طرح سے شاید میجوریٹی کے کلپلیٹر میں ہو ایکس باکس اس طرح سے بنا ہوا لیکن آپ نے وہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا اس کے اوپر اگر آپ جاہر سے دیکھنا تو اس کے اوپر بھی چھوٹا سیک سائن بنا ہوا باکس والا ملے گے یہ وغیرہ مجھے یہ وغیرہ جو شیفٹ کے بٹن سے آتا ہے تو ایک ملے گا مالا مائنس 4 اب جن کا آجئے اور اگرہا اور باقی کو پھر بعد ہم نے بتا جائے گا شیفٹ کا بٹن دبائیں وہ آئیکن دبائیں آپ کو ایک انڈرونڈ کا سائن نظر آ جائے گا اس انڈرونڈ کے سائن میں بسم اللہ پر کے لکھیں 20,000 اور divided by one net اللہ مالی کے لکھیں یہاں تک is equal to دبائیں اگر آپ نے صحیح کیا تو 0.33 یہ بھی آ رہا ہوگا لیکن اب اس کو 100 سے پھر ملٹیپائی کریں اگر آپ لوگ صحیح ورکنگ کر رہے ہیں تو آپ کا آنسر 33 33 پوائنٹ وہی طریقہ ڈاپ کریں دو انڈوینٹریز میں کر رہے تھے 33.13% تک ہی راؤنڈ اف ہو جائے گا مجھے اب صرف یہ بتا دیں وہ لوگ بنجھے بتائیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں مجھے صرف وہ لوگ بتائیں ان کا یہ آنسر نہیں آیا میں ریپیٹ کرتے ہیں کہا پہلے one minus four shift کا بٹن آئیکن دبائیں انڈر اوٹ سل گیا 20,000 لکھیں ڈیوائیڈ بار بھل لیڈ کر دیں اور بڑا مظلم صدا تیری سکر میرا پڑ یار تیری میر بنی ہے ہم نے کوئی سائنٹس نہیں بننا میڈیئر سمپل ورکنگ ہے پولیز آئیکن ڈھون اگر آئیکن بڑا نہیں ملنا تو بتا دیں ڈھونڈ دیتا ہوں عاشق صاحب آئیکن ڈھونڈ دیتا ہے آئیکن ڈھونڈ دیتا ہے یہ والا یہ جن ہزارات کا سپیسیفکلی نہیں ہی آرہا ابھی تک جن کا آنسر نہیں آئی ایک تو راشد ہے مضامل آئیکن ہوگی مضامل ماریوسی ختم کری ہے کون سا آئیکن ڈھونڈ رہا ہے مضامل یہ والا آئیکن نہیں دبانا ہے شپ کے ساتھ آنا ہے یہ اس آئیکن کے اوپر سکرین پہ جب آپ بھی تینی یار بہلے یہ لے باجن سا یہ سکرین پہ لکھتا رہا یہ والا آئیکن چاہیے یہ آئیکن انڈر روٹ کے ساتھ باکس ٹائپ بنا ہوگا اچھا میبی بنا ایکس شاید بنا ہو یہ دونے گا میبی ڈیفرن کلکولیٹرز پہ راشد یہ راشد مجھے پلیز وہ لوگ نہیں بتا رہے راشد کلکولیٹ ہوگیا پلیز بنا راشد راشد علی مجھے صرف لوگ بتا دے چھوڑ دے سب چھوڑ دے ان کا آنسر ابھی تک 33.1 سی نہیں آیا میں خوشش کرتا ہوں اگر کسی کا آنسر ابھی تک 33.13 نہیں آیا تو میرے بتا دے بیٹا عمر بتائے گا چلے گا کیوں نہیں ہے عمر کی خاص سا کلکولیٹر تو یہ تو نہیں مسئلہ کہ کلکولیٹری آت میں نہیں ہے یا کلکولیٹر نہیں دوسرا والا تو نہیں رکھا ہوا یہ سائنٹیفیک ہی نہیں نہیں ہے عمر جلدی سمجھ ہو ہے تو کلکولیٹر پہ آئیٹن نہیں ملائے والا عمر کے علاوہ کسی کا ایشو عمر کے علاوہ کسی کا ایشو عمر کے علاوہ کسی کا ایشو سب لوگ فائنٹی فائنل بتا دے عمر ٹائی کر یاد میرے سامنے نہیں ہے لیکن اس سامنے بڑا مشکل اب ہو رہا آئی ڈون نو کی آپ کون سا کون سا کسی کو آپ ہرگز اپنے جیسے عمر کو نہ سمجھ عمر نے پڑھائی دوران کبھی موبائل یوز نہیں کیا یہ سامنے کبھی بھی کسی کو کرتا میرے آفیز نہ آیا خدا نہیں کوشش کر آفیز میں آگے کیا کرے کریں گے لیکن اگر وہ ریٹ نہیں بتائے گا ریجیسنگ ملیس میتھڑ میں انشاءاللہ اس وابولی کے بیس پہ ہم کیلپلیٹ کیا کریں گے لیکن جب ریٹ آ جائے گا پھر ترنا کیا ہے پیز ایسے نہ کر یا رکھ جات ہے جا کیا ہوں گیا پھر پر اس کیسے میں ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ ہوتی ہے ایک کولم بنانے آپ نے ڈیٹیلڈ ورکنگ ہوتی ہے ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ ہوتی ہے اس مہتر میں پھر کلکولیشن کریں گے پھر کلکولیشن سے انشاءاللہ میں نے کچھ کولم بنانے پر سنیں ڈیٹیلڈ کریں گے پھر درے بغیر سننا ہے پھر جب ڈیٹیلڈ آ جائے گی ہم کلکولیٹ کریں گے ایک ڈیٹیلڈ ایٹیلڈ 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 اچھ ورڈز میں آ رہے ہیں میں ایکسپین کرتا ہوں بھی ایک ایمالیتیلڈ ایپریسی ایشن کیا ہوتی ہے پہدھر بتاتا ہوں بھی لیکن ف EST님 تحملیٹ اپریسی ایشن بھی میننگ کیا پتاتا ہوں بھی اس اکر قولم بنائیں گے ایسے لڈوڈ وی ڈ region ڈرین ڈ ڈاون ڈ ڈ ڈdishegen آنی ڈ ایلیو ڈobi لی مطلب ہوتا ہے فارمولا یہ کہ اب کوسٹ لیں ہے اس لئے بھی وی کو ٹیبل کے نیچے پھر جس فون منٹ تیبل کے لیے آپ نے پسکر بان چھلائی نے چھوڑنی ہے اور جب نیچے آئیں گے تو ڈیوی وی میلز ریٹن ڈاؤن ڈالیو بہت سے چیزیں ایسی آگیں جو بھی آپ کو نہیں پتا سنتے جائیں انشاءالا ایکسپلین ہو جائیں گی ملیٹی ڈپریسی ایشن بٹا ساکر بب کو کس نہیں کہا کہ آپ لکھیں سپیس نہیں بچیں تو اب اس لئے آپ یہ ٹی بل سریکنڈی آج بنا لیں ٹی ٹائم کو مارپا سفیشن نہیں کس نہیں نہیں کر سکے گا یہ definite calculation کیلئیویی سپ�یس جاگا ON و Ru was кош clash paper scution total χū punya star سا لگا کے نیچے ذرا explainہ دیا ہے ہی لائن Uno می شکے ورحلی جائے گا یہاں تک trio ڈیقنت سبسل اٹھے گا n Mysteries ב یہ در امراو کو پھر سپیسپیز قائد کر دیجئے گا اسے در پوچھلے اس لباس کون سا پیٹا کو یہ ریٹ تو تیلکیٹ ہو گیا ہے وچہ کلکیلیٹ ہو گیا ہے วกل ہم نے کر لیا ہویا یہ کلکیلیٹیں آہیا ہے اگر آپ نے لکھنا ہے تو اس کے پر پھر لکھنا ریٹ تو آگے ہے ڈیپریسیشن کی کلکلیشن کے لیے سپیس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے تو ہمارے کلکلیشن کے لیے بس کی گئے کہ آپ نے نوٹ کر لیے تو پھر آج کی لیے بس اہی تک ہے اب لوگ ٹیس کی پڑیشن کی جائے گا انشاءاللہ پھر کل ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں بہرحال اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو وہ ایک دن بعد دے اللہ حافظ انشاءاللہ کل بڑا ملکات ہو ترس آسا ٹیسٹ دیں انشاءاللہ دیوائیز ہوتے گئے اللہ حافظ اللہ حافظ